بہت تیز دھوئے دار بارش شروع ہو گئی ہے یہاں پر جی بہت تیز بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اگزم سے کافی پانی میری کزنس وغیرہ اس کے ہزبنٹ آ رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے جو میرے چوٹ وغیرہ لگی تھی تو کھانا شانا وہ لوگ کھا کر آ رہے ہیں اور بس میں نے کہا میں نگٹس وغیرہ ہوت ڈوک وغیرہ فرائے کر لیتی ہوں آئیس کریم وغیرہ بہت یہ جیتے رکھ دوں گی کیونکہ اب رات کا ٹائم ہے کھانا شانا وہ کھا کر آ رہے تھے کیونکہ وہ ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے سو آج بہت اچھی بہت تیز بارش ہوئی ہے تھوڑی سی دیر ہی ہوئی ہے لیکن بہت تیز ہوئی ہے سو اس کے بعد میری کزن آ گئی تھی پھر وہ گئی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کیونکہ موسم اچھا ہے تو ہم آ گئے تھے یہاں سی ویو پر سی ویو پر اور جو ہے یہاں ہم تھوڑے سی باپ شوک کریں گے کھانا شانا کھا لیا ہم نے ہے کھانا شانا ہم نے کھا لیا ہے سو نیکس ڈری ہو گیا ہے نیکس مورننگ ہے یہاں جی میں کر رہی ہوں بریک فاسٹ اپنا اور یہ آقیب اپنے گرابز کھا رہے ہیں آقیب نے کہا مجھے نہیں بناو میں یہ فروٹس وغیرہ ہی کھا لوں گا نے کہا اوکی سو گائر اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ابھی میں جا رہی ہوں آسطر وغیرہ میں نے کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں ایک دو دن میں نکلنا ہے پنجاب کے لیے تو ابھی فیلحال میں جا رہی ہوں ظاہر اپ دیور کی شادی ہے تو پھئی گفٹ وغیرہ تو کچھ دینا دیں گے نا تو اسی کے لیے میں گفٹ لینے کے لیے میں جا رہی ہوں گولڈ کا کچھ رڑکی کے لیے مطلب کہ اپنے دیورانے کے لیے کچھ کول کر لینے کے لیے جا رہی ہوں دیکھتی ہوں کیا لیتی ہوں کیا پسند آتا ہے جو بھی ہے گفٹ لیں گے کچھ گیش دیں گے آقیب اپنی طرف سے جو بھی ہوگا تو بس آج مجھے کام نمٹانا ہے کل پھر مارکٹ جانا ہے کل بھی کام نمٹانے ہیں مجھے اپنے ایک دو اور آقیب نے بھی اپنے نمٹانے ہیں ایک دو تو پھر انشاءاللہ میں بھی ہم پرسو نکل جائیں آپ دیکھتے ہیں یا تو ہم بائی روڈ جائیں گے یا بائی روڈ جائیں گے آقیب کو بہت موڑے کہ بائی روڈ چلو بائی روڈ جاؤں گا بائی روڈ سو جو عصہ بھی ہوگا آپ سب کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ابھی میں جا رہی ہوں امی کی طرف آقیب کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں کی کہ آقیب نے اپنے بھی کام نمٹانے ہیں اس ایک دو دن کے اندر اندر تو ابھی آقیب نے بولا ہے مجھ سے پلیز اکرہ کے ساتھ چلے جاؤ اکرہ کے ساتھ چلے جاؤ تو میں نے اب اکرہ سے ریکویسٹ کی چلو اکرہ میرے ساتھ اس بیچاری کو میں لے کر جاتی ہوں میرا طور کوئی دائرے اس کو لے کر جاؤں میں تو اب اکرہ کو میں نے بولا ہے میں اکرہ کو پک کروں گے اس کے بعد پھر ہم نے سنار کی شوق کر جانا ہے چلو سوچا اب آپ کنے آجاؤں گی اوپر ابھی سلال ہم چلتے ہیں اکرہ کو میں نے لے لیا ہے چھوٹ یہ ہی ہے اور بس یہاں جی میں پسند کر رہی تھی تو ایک مجھے بریس لیٹ سمجھ میں آ رہا تھا اور ایک مجھے یہ ایرنگز اچھے لگ رہتے تو خیر میں نے ڈن کر لیا ہے یہاں پر اچھے سے ایرنگز لے لیے تو بہت اچھے لگ رہتے مجھے اور جب بھی میں آتی ہوں کچھ بھی مجھے لینا ہوتا ہے تو میں انہی کی شوپ پر آتی ہوں اور انہوں نے جو ہے یہاں پر جوس وغیرہ منگا کر دے دیئے تھے کیونکہ گرمی بہت تھی پھر اس کے بعد ہم چارٹ کھانے کے لیے آ گئے کیونکہ میں یہاں مارکٹ میں آؤں اور یہ چارٹ نہ کھاؤں ایسا ہوئی نہیں سکتا بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہاں کی چارٹ میری امی میرے لیے لے کر بنا کر لے کر آئی ہے آلو کا پراتھا مددہ اور سا نہیں ہم اس کو کھاتے ہیں گرمہ گرم پراتھا آلو کا کیونکہ یہاں پر بارج جیسا موسم ہو رہا ہے اور اس موسم میں ممی نے بنایا ہے پراتھے اب بس مجھے پراتھا کھا کے نکلنا ہے آرٹ بجھ رہے ہیں آرٹ امی وغیرہ سے میں مل بھی لیے اور اب ہم چلتے ہیں گاڑی میں نے بلوا لیے تو گائز ابھی ہم آگئے ہیں تاریخ روڈ لیکن مارکٹو تو آکیب سا کافی ہرٹک بند ہیں بس یہی رک جاؤ پیدل چلیں گے اچھا ہی ووک ہو جائے گی ہماری تھوڑی ڈالمن تک پیدل چلیں گے ووک ہو گی یہاں سے دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے سو میں اپنے لئے یہاں پر ایک مہندی کے لئے ڈریس وغیرہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہاں سمجھ نہیں آرہا تھا اور تاریخ روڈ پہ بس اکہ دکہ ہی شوپ کھلی ہوئی تھی بہت کم سب بند تھا کیونکہ سنڈے تھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا سنناٹا ہے اس کے بعد یہ ڈالمن گئی وہ بھی بند ہو رہا تھا بس میں نے جلدی جلدی سے وہاں سے لیا ہے اپنا ڈریس اور جو چیزیں لینی تھی وہ میں نے جلدی 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 کوئیکلی میں نے لیا ہے کیونکہ سب کچھ بند ہو رہا تھا ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا ہم لوگ لیٹ آئے تھے کافی نا جو سینٹر والا نہیں دیتا تھا ہاں سچے یہ ہے اور پھر جی میں آگئی تھی نہ ہی سپر مارکٹ کچھ چیز ہے جو میری نہیں مل رہی تھی کیونکہ تاریخ روڈ بھی بند تھا کاسمیٹک کی چیزیں لینے تو وہ میں یہاں آگئی تھی یہ اپن تھا شکر ہے بس جل جلدی یہاں سے لیا ہے سو ابھی ہم لوگ رائی کروڈ سے پری ہو گئے تھے اور آقیب کو کوئی کام تھا ہم صدر کی طرف آئیتے اور یہاں پر میرا آج دل کر رہا تھا بن کباب کھانے کا تو آج میری کھا لیے میرے چہرہ دکھاؤ بن کباب اور ساتھ میں یہ جوز ہے بہت فیمس کیا نام ہے اس کا فالسے کا المدینہ جوز المدینہ جوز صدر میں ہے یہ بہت زودہ جوز ہے یہ پیتے ہیں دکھاتے ہیں آقیب میں تو کھالی ہے جوز چکن کا ہے ہی کھالی ہے جوز آقیب میں تو بھی بہت فریش ہے چکن کا ہے ہی بن کباب اور اس کے بعد مجھے آنا تھا بینڈیج کے لیے بینڈیج کے لیے بینڈیج کے لیے بلائیا تھا تو ہسپیٹل آگئے تھے ہم یہ دیکھیں سٹیج میرے وہ بولے تھے دکٹر ابھی آپ کا زخم کچھا ہے اس کو بینڈیج کریے گا کھولیے گا نہیں اس کو بھی آپ پٹی کرواتے رہیں ہائی گائیڈ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سو ابھی جو ہے دوپیر ہو چکی ہے مطلب شام ہو چکی ہے گوڈ آفٹر نون سو آج جو ہے میرے کزن کی ہے شادی مطلب براد تھی تاتھ تاری کو جو کہ میں نہیں جا سکی اور میری وجہ سے امی لوگ بھی نہیں گئی کیونکہ میں امی کی گھر تھی تو آج ہے ولی ما اور آج تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جاؤں گی کیونکہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں اب تو بہتر ہو گئی ہوں ماشاءاللہ سے سو بس ابھی یہاں میں سوچ رہی تھی ڈاکٹر نے مجھے سکتی سے منع کیا کہ بینڈیز نہیں کھولنی آپ میں اس پہ پانچی نہیں لگنا چاہیے اور کیا کروں میں سوچ رہی اس کو کھول کرنا چاہے اس کو ہٹا کرنا سنی پلاس وغیرہ لگا لو سنی پلاس لگا لو تو سنی پلاس لگا کے پھر یہ کہ تھوڑا سا کور ہو جائے گا کچھ ہیر سٹائل اس طریقے سے بہن دوں گی کہ یہ نظر نہ آئے تو آج میں جاؤں گے ابھی فیلحال تیاری کرتے ہیں بس کرکٹ ٹائن پتہ ہو رہا ہے پانچ بج رہے ہیں اور آج کل ہال بینکٹ وغیرہ سب جلدی بند ہو رہے ہیں سو باس ابھی کپڑے وغیرہ نکال لیے ہیں آقیب کے بھی اپنے بھی اس کو پریس وغیرہ کرتی ہوں ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا اور پھر جائیں گے سو گائز ابھی ہم نکل چکے ہیں اور بہت لیٹ ہو گئے ہیں ہم جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہو گئے اس لئے میں نے گھر میں کوئی شوٹ کیا نہ نکلتے ور کیونکہ آقیب ہمیشہ کی طرح لیٹ کر دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح ٹائم پتہ ہے کیا رہا ہے نو چالیس اور ابھی تک ہمانتی بے ہیں اور ابھی چالیس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے لیے ابھی تو جو ہال جلدی پر دو رہے ہیں وہ کیا ہے نو چالیس ٹائم کچھ بھی نہیں کراچی کے لیے دس ساڑھ دس بجے تک ہال کراچی کبھی بھی نہیں بند ہوتے زارتوں کرتا ہے مارے دیکھ لیے ایسا تو اچھو نہیں رکھتا ہے بندہ صرف کھانے کے ٹائم پر رہے ہیں ٹائم پر جائے بمکر بہت خورب آ رہا ہے تو مجھے بہت خوزا آ رہا ہے میں کب سے ویٹ کر 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 نا بس باگل ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اپنے میں سٹیج کیس طریقے سے چھپا لیے بالوں سے ہایس ٹائل سے میں نے کہا یہ ہایس ٹائل بنا ہوں پیچھے میں نے پونی کی اور کر لیے پیچھے میں نے پونی کر کےまり کر لیے سو بندہ میں نے کھول دیئے تو انہوں نے کہا ہم اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کلپرسوں میں آپ کھول کر ہوا لگوا ہے اور باقی پولی فیکس وغیرہ لگاتے رہے ہیں ابھی کچھا دخوا ہے کیونکہ ابھی پرامپر ٹھیک ہوا ہے مجھے بہت عجیب سی لوگ رہے تھے پٹی بھی اس لیے میں نے کھول کا ہے اس ٹائل کور کر لیا ابھی ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کون پون آگیا ہے کیا ہے کیا نہیں یہ رہے آکیب تیاشی آر ہوئے ہیں اور یہ نہیں میں اور آج ہماری نہیں ہے میچنگ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا ضروری توڑی میں نے میچنگ کرنا ضروری نہیں ہے دل کی میچنگ ہونی چاہیے ہم اپنے اپنے ایمنٹ پر تو میچنگ کرتے ہیں چائے پتھرڑے ہویا تو بس یہ تو میں پہنچ گئی تھی سب لوگ ہی آگئی تھے تقریباً بس ہم ہی لیٹ پہنچتے ہیں اور یہاں جی میں وائس آور اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ پیچھے سانگ بہت تیز آواز میں چل رہے تھے تو اس لیے یہ ہے جی میرا فائنل لک یہ میں نے میکسی پہنی ہوئی ہے اور یہ میں نے اکرا کر ڈریس پہنا ہے اور اکرا نے آج میرا پہنا ہے ہم دونے نے چینج کر کے پہنے ہیں اچھا باقی میں اور کسی کزنس وغیرہ کو نہیں لیتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کوئی آتا نہیں ہیں یہ لوگ آتے ہیں ان لوگ کی دیکھیں کیسے ٹک ٹوک بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ انہی کزنس کو سیف میں لیتی ہوں کیمرے میں بس کھانا کھل گیا ہے اور کھانا بہت 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 تیسٹی تھا بہت تیسٹی بریانی بھی کڑھائی بھی اور سیٹس بھی بہت یمی ڈینر تھا اور امی کو تمہیں دکھانا ہی بھول گئی تھی امی اتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ضرور وہ لیے گا یہ امی کا فائنل آفیس بھائے ٹا 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 ! ایسے مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے آج مجھے تاریک روڈ بھی جانا ہے اور امتیاز بھی جانا ہے اور مجھے ابھی میں اس کو کور کر کے میں مطلب وہاں لوں گی اس کو کور کر کے اور 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 کیا کام ہے خیر کام تو مجھے بہت سارے ہیں بہتحال مجھے آج ہی سارے نمٹانے ہیں اپنے کام انشاءاللہ کل شام کی ہماری فلائٹ ہے سات بجے کی سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو لوگ اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی بہت سارے دعا میں یاد رکھیے گا اور آپ سب نے بہت اچھے اچھی دعا دی مجھے سے پہلے والے بلوگ میں بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ آپ سب کا اور چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر مست کیجئے گا اللہ حافظ بھائے بھائے ٹیک کیل